شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیخ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس اور مبارک منسٹی میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جہ مسیح کی میرے دوستو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے یریوں کے بارے میں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ مسیح کے آخری دنوں کی بات ہے تو یریوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ عید سے پانچ دن پہلے کا واقعہ ہے مرکز کی انجیل اس کا دسویں باب اس کی چھالیسویں آیت لوکہ اٹھارویں باب اس کی پینتیسویں آیت لوکہ انیسویں باب اس کی پہلی آیت اس سارے واقعے کا جو سرکل ہے جو دائرہ ہے وہ ہفتے کے دن پر مہیت ہے اور یہ نسان کی داستریخ تھی یعنی کہ جو یہودی کلندر ہے اس کی داستریخ ہے اور جو چاند کی بھی داستریخ ہے اور اپریل کی آٹھ تریخ ہے اور جو دنیا کو بنے ہوئے جو سال یہودی کلندر کے مطابق نظر آتے ہیں وہ پانچ ہزار سات سو تراسی سال ہیں اور اس یریو کے سارے سفر میں جو عید سے پانچ دن پہلے کا ہے اس یریو کے سفر پر دو لوگ ملے ہیں مسیح خداوند کو پہلے یریو کے بارے میں جان لیں کہ یریو چوبیس کلومیٹر یروشلم سے دور ہے اور یہ دنیا کا جو سب سے قدیم ہے جو پرانا شہر ہے وہ سامریہ کا شہر یریو ہے اور پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کنان کا چھالیس شہروں میں یہ ایک شہر تھا جو دار الخلافہ تھا کنان کا اور ہم اسے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو لیول ہے سطح سمندر سے یہ چھ سو ستر فٹ گہرا ہے یہ نیچلی جگہ ہے اور لوگ یہاں سے اوپر کو جاتے تھے یروشلم کی طرف یروشلم انچا تھا اس سے اور اس وجہ سے ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ عام جگہ نہیں تھی یہ بڑی خاص جگہ تھی کیونکہ وہاں پر ایک وادی تھی اس کا نام ہے وادیے کیلٹ اور اس جگہ پر بڑا اچھا تازہ چشمہ ہے اور اسی چشمے سے پانی تازہ پانی جو پینے کے قابل ہے جو اچھا پانی ہے وہ یروشلم بھی بیجا جاتا ہے اور وہ دوسرے شہروں میں بھی بیجا جاتا ہے وہاں پر بریٹش گورنمنٹ نے پمپ لگائے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پر اور اسی روڈ پر اسی کے ساتھ انتوت بھی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انتوت کون سی جگہ ہے انتوت ہے جرمیاں نبی کا گاؤں اور جرمیاں نبی اسی کے قریب رہتا تھا اور آج تک بھی وہ گاؤں ہے اور یہ ایلت کا جو یہ جو وادیے وادیے انتوت بھی کہا جاتا ہے اسے وادیے کیلت بھی کہا جاتا ہے اسے جریو کی وادی بھی کہا جاتا ہے اور یہ نیچے کی جگہ ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور بڑا اچھا میٹھا پانی ہے وہاں پر یہاں سے پانی لے کر وہ دوسرے شہروں کو اب تقسیم کرتے ہیں آپ پاشی کا کام اسی جگہ سے ہوتا ہے اب اسی رستے پہ یہ یسومسی کا آخری سفر تھا تو یسومسی جب جریو میں داخل ہوئے تو ان کو اسی رستے پہ تمائی کا بیٹا برتمائی مل گیا برتمائی نے یسو کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ بڑے موجزے کرتا ہے تو جیسے ہی پتا چلا وہ چلانے لگا اور اس نے چلا چلا کر یسو کی توجہ حاصل کر لی شور کیا یسو 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 ناصری لوگوں نے اسے ڈانٹا بھی پر وہ چلاتا رہا اور اس کے چلانے سے آپ روحانی مطلب بھی اس سے لے سکتے ہیں کہ بار بار چلانے سے کھٹ کھٹانے سے آوازیں دینے سے دروازے کھل جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں جو اکھتا جاتے ہیں جو ایک دو بار بس آواز دی دروازہ نوک کیا اور بعد میں کہہ دیا وہ تو سنتا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے تو یسومسی نے اس کا درس دیا ہے کہ بار بار دعا کرتے رہنے سے تمہاری سنی جا سکتی ہے انہوں نے ایک مثال بھی دی دو دوستوں کی اب وہ اس طرف میں آنا نہیں چاہتا تو پھر اسی رستے پہ جب آگے بڑھ گئے تو یریو میں زکی بھی رہتا تھا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ یریو کنان کا کیپیٹل تھا چھالیس شہر تھے ملک کنان کے اور یہ اس میں سب سے زیادہ محفوظ اور خوبصورت شہر تھا اسی پر جب بنی اسرائیل آئے تو اسی پر حملہ ہوا اسی کو انہوں نے قبضے میں کیا جب کیپیٹل پہ قبضہ ہو جائے تو باقی شہروں پر خود بخود ہو جاتا ہے اور اسی شہر کو خدا نے ان کے ہاتھ میں دے دیا یدی کے بنی اسرائیل کی ہاتھ میں دے دیا اور یسو مسی نے پروگرام بنایا ہوا تھا جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صاف طور پہ لوکا کی انجیل میں کہ جب زکی یسو کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھاگ کر گولر کے درخت پر چڑ گیا اور یسو اسی ایریا میں سے اسی جگہ میں سے گزرا تھا اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کے یسو نے کہا ذکری نیچے اترا مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے یعنی کہ یسو کو بی فور ٹائم پتا تھا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوگا اسی لئے کہا رہنا ضرور ہے میں ایسے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں جو میرے اشتیاک رکھتے ہیں جو مشتاک ہیں جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے اور اسی رات یسو ان کے پاس رہے اور یہ عید سے پانچ دن پہلے کی بات ہے اور یہ یریشیر کی بات ہے یہ زکیعی کے گھر کی بات ہے یہ برطمائی کے موجزے کی بات ہے اور یہاں سے پھر وہ صبح صویرے اٹھے ہیں اور اٹھ کر وہ یریشیر کی طرف گئے کیونکہ یریشیر سے چوبیس کلومیٹر دور تھا بلکہ دور ہے آج بھی اسی طرح ہی ہے دور ہے اور جب وہ آپ اندازہ کر لیں اگر آپ کو پیدل چلنے کی کوئی سکیل کا پتہ ہے تو ایک گھنٹے میں تین کلومیٹر بندہ چلتا ہے تو یہ چوبیس کلومیٹر دور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آٹھ گھنٹے یسو اور اس کے شگردوں نے سفر کیا یریو سے وہ یریشیلیم کی طرف جب جا رہے ہیں تو یہ بیعت فگے پہنچے اور اس وقت ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم تھا اور بیعت فگے کے چوک میں میں وہاں پر گیا ہوں اور وہ جگہ اگر آپ میرے ان تمام واقعہ کو جاننا چاہتے ہیں جن جن پر میں نے تحقیق کی ہے تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور جو اسرائیل کا ٹور ہے میری ویڈیو ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسی مقام پر کھڑا ہوں اور آج بھی وہاں پر مقامی چرچ نے گدے کا بچہ باندھا ہوا ہے وہ باندھ رکھتے ہیں وہاں پر تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہی وہ چوک ہے یہی بیت فگے ہے یہ بیت فگے بیتنیا کے قریب سے بھی پڑتا ہے یہ کیسا رستہ ہے کہ آپ یریو کی طرف آئیں تو یروشلیم میں داخل ہونے کے لیے اس طرف سے آ کے تو دو رستے ہیں ایک ہے جو وادی قدرون کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک ہے جو یہ بیت فگے کی طرف آ جاتا ہے اور ایک ہے پیچھے سے پہاڑ کے گزر جائیں جو زتون کا پہاڑ ہے تو وہ بیت الہم کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک ہے اس کے نیچے کی طرف جائیں تو وہ چلا جاتا ہے دریائے یردن کی طرف تو یہ اس کو تین چار رستے پڑتے ہیں اس ایریے کو تو یسو مسی بیت فگے میں آئے اور بیت فگے سے انہوں نے پھر وہاں پر سے ایک وہ جو گدی کا بچہ تھا اپنے شگردوں کے ذریعہ سے منگوایا پھر اس پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر پھر وہ نکلے ہیں یرشلم کی طرف جانے کے لئے اور جب آپ بیت فگے سے نیچے آئیں گے زتون کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتے جائیں گے یہ دلہان ہے یہ یہ گت سمنی کی طرف جاتا ہے تو گت سمنی کے باغ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سڑک گزرتی ہے تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ فٹ چوڑی ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ اس طرح سے پیدل چلنے والی ہے لیکن انہوں نے پکی بنا دی ہے تو وہ سڑک جب نیچے اترتے تو اس کے دونوں سائیڈوں پر رستے ہیں اگر یہ ٹوٹل آپ ناپ لیں تو وہ پندرہ فٹ کی ہے لیکن رستہ چلنے والا کوئی ساڑھے ساتھ فٹ ہے لیکن جو سائیڈوں پر کچھا رستہ ہے جہاں پر نالی ہے جو پہاڑ کے اس پورے کو ناپ لیں تو یہ پندرہ فٹ گلی بن جاتی ہے اور اسی گلی کے اوپر گت سمنی کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور دروازے سے آپ ان ہو جائیں تو اندر ایک باغ ہے اور باغ میں سے گزر جائے تو آگے ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے اگر آپ یہ سیر کرنا چاہتے ہیں تو میری ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ آپ گھوم سکتے ہیں آپ کو مزا آئے گا کہ یہ وہی مقام ہیں جہاں پر میرے خداوند کے پاؤں لگے ہیں اور جہاں پر میرے خداوند کی موجودگی نے بڑے بڑے موجزے دکھائے ہیں بے شک وہ آج بھی موجود ہے لیکن فیزیکلی طور پر ان تمام جگہوں پر اس نے لوگوں کے ساتھ وہ وہ بھلائی کی ہے وہ وہ موجزے کیے ہیں وہ نیکیاں کی ہیں جس کے برابر اس دنیا میں کوئی نہیں نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکتا ہے جس کے ڈیلے نہیں ہیں آنکھوں کے اندر ہول ہیں اس نے مٹی لی مٹی کو پکڑا اس کے ان آنکھوں کے جو جو خالی جگہ ہے وہاں پر رکھ دی اور وہ دیکھنا شروع ہو گئے یعنی کہ اس نے ڈیلے بنا کر ڈال دیئے جس کے ہاتھ سوکے ہیں اس کا ہاتھ پکڑا اس کا ہاتھ پھر سے تازہ ہو گیا مردوں کو زندہ کر دیا اندوں کو آنکھیں دی لنگڑوں کو چلایا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کسی کے ساتھ مقابلے کی نہیں ہے کیونکہ یسو اپنی ذات میں خدا ہے تو یہ یریو سے یروشلم کا رستہ ہے یہ سلامتی کا رستہ ہے اگر کوئی یریو سے یریوشلم کی طرف آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ گناہ بھری کیونکہ یہ سامریہ کا یہ سامریہ کا ایک بڑا شہر تھا یریو سامریہ جو سوبہ سامریہ تھا اس کا یہ بڑا شہر تھا اور یہ دنیا کا پرانہ قدیم شہر ہے جس کا رہن سہن جس کا سکافت و تمدن کمال شہر ہے اور بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اور آپ بھی بڑے اچھے اچھے گار وہاں پہ بنے ہیں تو میرے عزیزوں ان باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح کے زمینی سفر میں یہ آخری سفر تھا اس کے بعد مسیح کا زمینی سفر ختم ہو گیا اور زمینی سفر کے آخری اس اس عمل میں برتمائی تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی آخری اس عمل میں زکیہ تھا جس کے گھر میں علان کیا گیا کہ نجات آئی ہے جو اشتیاک رکھتے ہیں جو اسے اپنے گھر میں لیتے ہیں جو اس کے راستے میں بیٹھتے ہیں ان کے گھر میں نجات آ جاتی ہے اور جو راستے میں بیٹھتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس لیے دعود کہتا ہے میں خوش ہویا جدو منو آکھن لگے کہ او یہواد کار چلیے جو خدا کے گھر کے اشتیاک رکھنے والے ہیں شوق رکھنے والے ہیں چاہت رکھنے والے ہیں زکیہ کی طرح انہی کے گھر میں وہ جاتا ہے جو چلاتے ہیں پکارتے ہیں تم مجھے پکار یہ ارمیہ کی کتاب میں لکھا ہے تم مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا تجھے بڑی بڑی اور گہری باتیں بتاؤں گا یعنی کہ تیری آنکھیں کی آنکھیں کھل گئی پھر وہ منگتا نہیں رہا پھر وہ بیگر نہیں رہا پھر وہ گواہی دینے والا بن گیا پھر اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے پھر اس کی آنکھوں میں جو ڈیلے نہیں تھے وہ بھی مالک نے ڈال دیئے دوبارہ سے تخلیق کا کام کر دیا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ تالمود میں بھی لکھا ہے کیونکہ چودہ طرح کی تالمود ہیں تو مٹی کے وہ پرندے بنا کے اڑا دیتا تھا بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں یہودی خود مانتے ہیں لیکن ہمارے پاکستانی ہیں جو یہ سننا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ یہودیوں کی تعلیم ہے یہ یہودیوں کی باتیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور جو کوئی یہ تعلیم دیتا ہے اس کو اپنے چرچ میں بھی نہ آنے دیں بیوکوف مورکو یسو تو خود بھی یہودی تھا یسو کے شگرد بھی یہودی تھے اور یہودیوں کی وجہ سے نجات اس دنیا میں ہے اور نجات کے سبب سے یہ دنیا کا چھٹکارہ ہے اور چھٹکارے کے سبب سے تمہارا ہاتھ خدا تک پہنچ جاتا ہے اور وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تم میرا ہے تو تم وہی نہیں سننا چاہتے ایسے اہم کو اس طرح سے آپ کی نیستی ہے اس طرح سے آپ کی سستی ہے اس طرح سے آپ کا دماغ بھوسا بھرا پڑا ہے یہ بائبل تو ہے یہودیوں کی یہ تو ہمارے روٹ جو بلیور لوگ ہیں ان کے روٹ ہی یودیوں کے ساتھ ہیں اگر کوئی اپنے طور پہ چلتا ہے جو دہیں دودھ میں ڈالا جائے اور پھر اس دودھ سے دہیں بنے وہ میاری دودھ ہوتا ہے جس میں لیمن چھوڑتے ہیں یا جس کو اور کوئی چیز طریقے سے اس کا دہیں بناتے ہیں وہ خراب جلدی ہو جاتا ہے وہ سید کے لیے اچھا نہیں جو مسیحی کی بنیاد سے یودیوں کے روٹ سے مسیحی نہیں بنا اس کا ایمان وقتی ہے وہ وقتی طور پہ ہے وہ خراب ہو جائے گا وہ بیہ جائے گا وہ گر جائے گا کیونکہ عیدوں کو جاننا مسیح کی تعلیم کو جاننا بائبل کو جاننا توریت کو جاننا سہائف الانبیاء کو جاننا ابراہام کو جاننا نون کو جاننا یقوب کے بچوں کو جاننا یقوب کی زندگی کو جاننا یہی مسیحیوں کی بیس ہے پھر مسیح کو کوئی سمجھ سکتا ہے جس کی ہسٹری نہیں ہے وہ فیریٹل ہے وہ منگرت ہے وہ پریوں کی کہانیاں ہیں اس لیے اپنی ہسٹری کو بھی جانو آپ کس آپ کا دادا کون تھا آپ کا باپ کون تھا آپ کس گاؤں کے رہنے والے ہیں آپ کس نسل سے ہیں آپ کس قبیلے کے ہیں آپ کی پہچان کیا ہے اور اگر کسی کی نہیں ہے میں نے کئیوں کو یہ بھی سنا وہ کہتے ہیں ہماری ذات انسان کی کیا ذات ہے بھئی کتنے احمق ہو تو اس کا مطلب ہے کتے بلے زیادہ اچھے ہیں جن کی ذات پہچانی جاتی ہے اور تمہاری کوئی ذات نہیں پہچانی جاتی تو حکمت کے ناخن لیں اور کلام کو پڑھیں اور کلام کو سٹڈی کریں میں نے اس بات پر بڑی محنت کی ہے خرچ کیا ہے ٹائم خرچ کیا ہے پیسہ خرچ کیا ہے تحقیق کی ہے تالمود سے یہودیوں کی روایتوں سے یہودیوں کی تمام طرح کی تعلیم سے بائبل سے لیکن میں یہ حوالے دے رہا ہوں جو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا یہ جو واقعہ یریو کا اور برطمائی کا ہے یہ عید سے عید فسا سے پانچ دن پہلے کا ہے اور ہفتے کا دن تھا نسان کی داست تھی چاند کی داست تھی اپریل کی آٹھ اور پانچ ہزار سات سو تراسی سال ہو چکے ہیں اس دنیا کو عمل میں آئے ہوئے اور یہ جلدی جلدی ختم ہو رہے یہ دنیا کے کلندروں کی بات نہیں چینہ کا الگ کلندر ہے ہندووں کا الگ گیا مسلمانوں کا الگ گیا دوسروں کا الگ گیا کسی کا الگ یہ وہ کلندر ہے جس کی بیس بائبل ہے اور یہ وہ کلندر ہے جو خدا انوالو ہے اس میں جس کا پہلے رات ہوتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے دنیا کے کلندروں پہ پہلے دن ہے پھر رات ہے اور یہ جو